یہ لاہور کی ایک ایسی کمپنی کے منجر ہیں جس میں آپ نے صرف ایک دفعہ شامل ہونا ہے اس کے بعد آپ کے گھر کے تمام اخراجات آپ کے گھر میں جو ملازم ہوں گے آپ کے بجلی کا بل گھر کا راشن ٹوٹلی جتنے اخراجات ہیں چاہے وہ لاکھوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں ٹوٹلی اخراجات آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اس میں آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے ان کا کچھ کرائیٹ ایریا ہے اس کرائیٹ ایریا کو میٹ کرنا ہوتا ہے ان کی جو کمپنی ہے اس وقت تقریبا لوگ اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں تمام انفرمیشن مکمل دیں گے ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میں اسی لئے آیا ہوں ان سے کام کرنا مجھے ایک لکھ پندرہ ہزار پی ہے پر منت میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی ماشاءاللہ میں ہر بھی یہ تین لکھ دیکھ ماشاءاللہ 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 پاکسان میں اس پہنے دیکھتے ہوئے مہارے ہیں بڑی بات ہے میں نے بھی سوچا ہے تقریبا ساڑھے تیرہا لکھر پر رینٹ دے رہے ہیں ہر مہینے تیرہا لکھر پر آپ کو ان کی طرف سے ملتا ہے کمپنی نے کبھی آپ کو تنگت نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مہر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ ہمارے ایونٹ میں آئے اور آپ نے عزت بکشی فیچر ویژن ہماری ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور اس کو پچھلے چار سال سے ہم مارکٹ میں لے کے چل رہے ہیں آج اس کا چوتھا اینوال ڈینر ہے تو پلین آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا آپ دوبارہ سے جو نئے آڈینس آپ کے ساتھ اٹائچ ہوئے ہوں گے نئے جو ہے وہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیا اوپرچنٹی ہے ان کے لئے یہ ہے دیکھیں کوئی بھی شخص کوئی بھی پاکستانی جس کے پاس چھ لاکھ روپے کے سیونگ ہیں چھ لاکھ روپے اس کے بینک اکارڈ میں پڑھا ہے گھر میں پڑھا ہے سیونگز ہیں وہ ہمارا بزنس پارٹنر بن چکتا ہے اس سسٹم کے اندر اب چھ لاکھ روپے کریں گے کیا چھ لاکھ روپے میں ہم اس کے پیسوں سے ایس ام ڈی سکرین خریدیں گے ایس ام ڈی سکرین کیا ہوتی ہے آپ روڈز وغیرہ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پولز کے اوپر سکرین وغیرہ لگی دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے جس کے اوپر مختلف برینڈز کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں وہ ہم ان کے پیسوں سے سکس بائی سائز کی ایک ایس ام ڈی پرچیز کر لیں گے ٹھیک ہے ایس ام ڈی ہم پرچیز کر لی اب وہ ہی ایس ام ڈی ہم کلائنٹ سے رنٹ پریکوائر کر لیں گے چار سال کے لیے ٹھیک ہے اس کا بیزلی کا بل مینٹیننس انشورنس جتنے بھی ہیں وہ کمپنی کے اوپر ہوں گے اس کے اوپر آپ کو ایک ہر مہینے رنٹ آتا رہے گا وہ تقریباً پینتیس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے ہم پے کرتے ہیں اب پینتیس ہزار کین کلائنٹس کو آتا ہے پچاس ہزار والے کن کے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں جو کسٹمر جس کے پاس سائٹ اویلیبل ہے کوئی کمرشل جگہ شاپ پلازا وہ اپنی سائٹ پہ لگوال لیتا ہے تو اس کو ہم پچاس ہزار روپے تک آفر کرتے ہیں جو بھائی جن کے پاس کمرشل پروپرٹیز نہیں ہیں کمپنی خود سے ان کے لئے جگہ آرینج کر جاتی ہے ان کو ہم پینتیس ہزار روپے آفر کرتے ہیں پلان کو یہ ایک سال دو سال تین سال کا نہیں ہے پورے چار سال کا پلان ہے چار سال کا رینٹل اگریمنٹ کرتی ہے کمپنی پورے اٹھالیس ماہ کا اور کوئی سو دو سو والے سٹام پہ نہیں پورے بارہ سو والا جو ایس ٹیم پیپر ہوتا ہے بینک آف پنجاب سے جو ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر کمپنی رینٹل اگریمنٹ کرتی ہے زبدست بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کی گرنٹی بھی پروائیڈ کی جاتی ہے یعنی کہ چھ لاکھ روپے اگر آپ کمپنی کو دے رہے ہیں تو چھ لاکھ روپے کا گرنٹی چیک کمپنی آپ کو دے رہی ہے پلس ایس ایم ڈی کی ملکیت بھی آپ کی ہے پلس ایس ٹیم پیپر بھی آپ کو مل رہا ہے پلس تین ماہ کے رینٹ کے چیک بھی آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ سارے بینیفرٹس کمپنی دے رہی ہے کمپنی علم دلیلہ ہماری پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے چیمبر آف کامرس ریجسٹرڈ ہے اس کے علاوہ پی ایچے این ایچے پنجاب ریونی او تھارٹی ان تمام ادارہوں سے علم دلیلہ کمپنی ہمارے ریجسٹرڈ ہے اور اس ٹیم کمپنی کا پورٹ فولیو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہمارے پاس سات سو اسی کلائنٹ آلو اور پاکستان جڑ چکے ہیں چھوٹے بڑے اور پچاس کے قریب ٹاپ کے برینڈز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں ہوت ان سپائسی ہے کی ایف سی ہے مکڈانڈلز ہے ٹاپ کے برینڈ پیپسی کوک وغیرہ سب شامل ہیں چلیں احسان بے یہ بتائیں کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کا ایڈورٹائزنگ بجٹ کتنا ہوتا ہے جس میں سے یہ آپ کو بھی دیتے ہیں اور آپ آگے لوگوں کو دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ بجٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ دیکھیں ہر سال ان کا بجٹ الارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے موشتلی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا یہ بجٹ چلا جاتا تھا موسٹلی نیوز پیپرز کی طرف ٹی وی ٹی وی چینلز کی طرف لیکن اب کیا ہے کہ یہ ایڈورٹ ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز کی طرف آ رہا ہے جو ایس ایم ڈیز ہیں جو بل بورڈز ہیں ان کی طرف یہ ٹرینڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بجٹ کمپنی ہیں الحمدللہ کم از کم یہ ایک کمپنی ففٹی پرسنٹ تک بجٹ اپنا ایس ایم ڈیز پر پرموشن کے لیے رکھتی ہے ٹھیک ہے اچھا ایس ایس ایم بھئی ایک چیز یہ کلیر ہو گیا اب جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں چھے لاکھ روپے کی ان کی انویسٹمنٹ ہے اب آپ ان کا رنٹ پے کرتے ہیں اس کے بعد جو ایس ایم ڈی ہوتی ہے وہ آپ کی ملکیت ہوگی یا پھر کلائنٹ کی ہوگی بلکل ہم نے اچھا کوئیسے دیکھیں کلائنٹ کی ملکیت ہے ایس ایم ڈی جو چھے لاکھ روپے وہ دی ہے اس نے ایس ایم ڈی پرچیز کر لیا ہے وہ کلائنٹ کی ملکیت ہے اور چار سال بعد بھی وہ کلائنٹ کی ہی ملکیت ہے وہ مرزی کا کام بھی کر سکتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ چار سال بعد بات بلکل کر سکتا ہے ہاں جو سیکنڈ کٹیگری کے کلائنٹ ہے جو ہمیں جگہ دے رہے ہیں اس کو ہم ایک ایڈ بھی فری دے رہے ہیں سپوز پانچ ایڈ ہمارے چلے جائیں گے چھٹا ایڈ اس کو ہم فری پروگرٹیو دے رہے ہیں اس کے اوپر اس کا کپڑے کا بزنس ہے جوتے کا بزنس ہے کوئی بھی بزنس ہے وہ اپنا اس ایس ایم ڈی کو پر فری ایڈ چلا سکتا ہے بلکہ ہم چلائیں گی کمپنی فری افکوس اس کا ایڈ چلائیں گی ٹھیک ہے تو چار سال بعد بھی وہ اس کی پروپرٹی ہے اس کو بیچ دے وہ اپنے گھر لے جائے وہ اس کی چیز ہے اچھا اس کی خرابی ہو تو اس صورت میں آپ کیا اس کی ورنٹیو گارہ دیتے ہیں دیکھیں بالکل اس کی منٹیننس ٹوٹل جیسے میں لاتا ہے ویڈیو کے شروع میں ٹوٹل ہمارے ذمہ ہیں اس کی انشورنس ہم کرواتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ناغانی آفت آندی توفان آسمانی بجلی کوئی ٹرک ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے سو مسائل ان سارے چیزوں میں اس کی ٹوٹل انشورنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو الحمدلللہ ایک سیف سکے اور سسٹم ہے انویسٹرز کے لیے اور جتنے بھی انویسٹرز ابھی آپ پوچھیں گے کچھ انویسٹرز سے ان کے رائے لیں گے انشاءاللہ ایک ہزار کے قلیب اس ٹرم ہمارے پر کلائنٹ ہے سات سو آٹ سو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی کچھ وجہ سے نہیں آسکے آپ پوچھ لیں ایسے سپی کلائنٹس ہیں جو دو دو سال ڈھائی ڈھائی سال سے چال رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے الحمدلللہ کبھی کوئی رینٹ لیٹ نہیں ہوا اور they are satisfied from the company ٹھیک ہے اچھا جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کا نمبر سکرین پر موجود ہوگا اگر کوئی آخری میسی دینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے لوگوں سے ریویوز لینا ہے ہمیں تھوڑا میسی دینا چاہتے ہیں تو میسی دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے بینک میں کہیں پہ بھی کچھ شیونگ پڑی ہے اور اس کو آپ کسی پوزیٹیو جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں تو ایس ایم ڈی سے بہتر کاروبار آج کے اس دور میں نہیں ہے آج کل موسٹی بزنسز ملکی حالات کی وجہ سے ڈاؤن جا رہے ہیں لیکن ایک ایڈورٹائزنگ بزنس ایسا بزنس ہے جو ایور لاسٹنگ ہے جس میں ریسیشن بہت کم ہے آپ جب بھی ٹی وی آن کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کمرشلز نہ چل رہے ہو ایڈز نہ چل رہے ہو تو ایڈز کا بزنس ہر بزنس کی بیک بون ہوتا ہے تو ایڈز کا ایک بزنس ہے جس میں ریسیشن یا لاسٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو موسٹی آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں پروپرٹی کے بجائے ایڈورٹیزمنٹ میں یا ایسا مڈیز میں انویسمنٹس کر رہے ہیں اور اپنی انویسمنٹس کو اسے کے اور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا سب سننے والوں کو پیغام ہے کہ ایدھر ادھر انویسٹ کرنے سے بجائے ایسا مڈیز میں انویسٹ کریں اس میں ریٹ آف ریٹن بھی اچھا ہے آر آئی بھی اچھا ہے آپ کمپیر کر لیں اڈر بزنسز سے پروپرٹی میں آپ کو سیم آر آئی نہیں ملے گا آپ کو گاڑیوں میں سیم آر آئی نہیں ملے گا ہاں اگر آپ ایسا مڈی میں انویسمنٹس کرتے ہیں اسٹم ہائیسٹ آر آئی آپ کو جو مل رہا ہے جو پلان ہے وہ ایسا مڈی ہی دے سکتی ہے اسٹم مارکٹ کے اندر چلیں جی مزید ابھی لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہارڈی کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثر آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے علی رضا صاحب لگتا ہے اس کمپنی کے ساتھ کتنی در مزید کام کریں گے اور جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کو کیا سوٹیبلیٹی نظر آئی ہے اسلام علیکم والکم اسلام کیسے ہیں جی شکر اللہ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں تقریباً مجھے ہو گئے ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں اور چھے ماہ کے اندر آپ نے کتنا بزنس کیا ان سے ان سے تقریباً کوئی ڈیرڈ کروڑ سے بھی زیادہ ہے ڈیرڈ کروڑ سے بھی زیادہ بزنس کیا آپ نے ان کے ساتھ اس میں پروفٹ کتنا ہے آپ کا تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھر پر رنٹ دے رہے ہیں یہ اچھا ہر مہینے تیرہ لاکھر پر آپ کو ان کی طرف سے رنٹ کی مد میں ملتا ہے تو آپ کے پینلز کتنے ہیں 27 پورے پاکستان میں ہیں یا آپ آنلی لاہور میں ہیں نہیں لاہور میں ایک ہی بلڈنگ پہ ہیں آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں الیکٹری کا الیکٹری کیا بزنس میں ایتنا پروفٹ ہے یا پھر اس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے اچھے بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جس ٹا فنبائم انویسمنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کون سے گھر بیٹھے اپنا پروفٹ لے رہے ہیں ایسا ہی ہے ہاں جی بالکل ایسی ایک بڑی اچھی اپرچنٹی ہے اگر آپ لوگ اپنا پینل پر شیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ پینلز ہیں آپ اپنا ایک پینل سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک پینل آپ کا کسی بھی چوق میں گلی محولے میں شہرہ میں آپ کی جگہ پہ لگ سکتا ہے آپ کو اس کا رنٹ بھی ملے گا چلیں دوسرے کلائنٹ سے جانتے ہیں کہ وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری کوشش جتنی بھی ہیں نا پینلز پر جو مجھے کنونس کیا گیا وہ تھے تاہر صاحب تھے اور احسان ساری مجھے بتایا پہلے تو میں دہا رہا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا انویسٹمنٹ ہے کیا چکر ہے پھر انہوں نے مجھے کیا مجھے 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 الگ الگ جگہ پہ دکھایا سارا کہ آپ یہاں پہ انویسٹ نہیں دیکھیں ہمارا کلسٹر لگے میں پھر وہاں پہ جب میں کنونس ہوا پھر اپنے فادر کو کہا مجھے مجھے اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاگل ہو تم میں نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا دیکھیں تو صحیح آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں کہ یا چلو پھر احسان سابہ آئے اور تاہر سابہ آئے انہوں نے بتایا اور جب پورا سسٹم اگریمنٹ وغیرہ کیا پیسے وغیرہ جو پی آٹر وغیرہ جیسے بھی ان کے ساتھ چلتا رہا انہوں نے پھر مجھے اس کا رینٹ وغیرہ دیا رابو کو بھی حسلہ ہوا پھر میں مزید آگے انویسٹمنٹ کر رہا ہوں زیادہ کر رہا ہوں اب نہیں ابھی آپ کو چھے ماہ ہو گیا اور چھے ماہ میں آپ نے دیکھا ہوں ساڑ لاکھ سے زیادہ رینٹ لے لی ہوگا تقریب میں نے دیکھا نہیں وہ لڑکہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اب اس میں سے زیادہ انویسٹ کر رہا ہوں میں اور جو دوست وغیرہ تھے نا وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا سسٹم ہے سارا ان کو میں ساتھ لے کے آئے ہوں آج میں نے کہا آپ دیکھیں آپ کو پہلے پتہ چلے گا پھر آپ انویسٹ کرنا اس میں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ دیکھیں وہ بھی کہا رہے ہیں انشاءاللہ دوسرے کلائنٹ سے بھی پوچھتے ہیں کیا وہ ان کی کمپنی کی سروس سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں چلیں ابھی ان کے پاس چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کمپنی کے ساتھ کب سے ٹیچ ہے جی تقریباً دس گیارہ ماہ ہو گئے مجھے دس گیارہ ماہ میں کتنا پروفیٹ لیا ہے اور کتنی آپ کی انویسٹمنٹ تھی جی ون ایس ایم ڈی تھی ٹھیک ہے اور تقریباً ہاف سے زیادہ جو ہے وہ رکوری تقریباً ہو چکی ہے میری کتنی دیر کا اگریمنٹ آپ کا جی چار سال کا چار سال بعد آپ اس میں پروفیٹ تو لیں گے ساتھ ہی ساتھ جو ایس ایم ڈی ہے وہ آپ کی ملکیت ہوگی جی بلکل آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے کیسا فیل ہو رہا ہے بلکل جی بہت اچھا فیل ہو ہی تو آگے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ایس ایم ڈی جو آپ نے انسٹال کی ہے وہ آپ کی اپنی پلیس ہے یا رنٹ کسی اور کو دے رہے ہیں جی میری اپنی پلیس نہیں ہے وہ کامپنی کے پاس ہے تو انہیں ہی بتایا کہ کہاں پہ ہے وہ ان کے سپورٹ ہے مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے کامپنی نے کبھی آپ کو تانگتہ نہیں کیا نہیں کبھی نہیں کیا